بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں سانیہ بخاری ملکوال میں پبندی کے باوجود ہیوی ٹریفک بائی پاس روڈ استعمال کرنے کے بجائے اندرون شہر ملکوال سے گزرنے لگے ڈرائیورز نے ٹریفک اکامات ہوا میں اڑا دیے شہریوں نے ڈی ایس پی ٹریفک سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا وزید تفسرات چانتے ہیں اپنے نوبائندے محبوب بندی کی اس رپورٹ میں ٹریفک پولیس نے رانہ چوک سے تھانا تک صبح ساتھ سے رات دس بجے تک بھاری ٹریفک کے لیے داخلہ پر پبندی آئیت کر رکھی ہے لیکن ڈرائیور حضرات نے ٹریفک پولیس کے حکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے دس بجے سے پہلے ہی اندرونے شہر جنار روٹ کا استعمال معمول بنا لیا ہے ہیوی ٹریفک کی وجہ سے سائیکل، موٹر سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں قانون کی دھجیاں بکھیرتے ڈرائیورز کے سامنے انتظامیاں تماشائی بن کر رہ گئی ہے شہریوں نے اسسٹنٹ کمیشنر اور ڈی ایس پی ملک وال سے مطالبہ کیا ہے کہ ہیوی ٹریفک کے لیے اندرونے شہر جنار روڈ کی بجائے بائی پاس روڈ کا استعمال لازم قرار دیتے ہوئے سختی سے عمل درامت کروایا جائے دوسری جانب ملک وال میں ڈگری کالج برائے خواتین سے لے کر ملاد چوک تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اہل علاقہ کا نئی سڑکی تعمیر کا حکامی بالا سے مطالبہ مزید تفصیلات جانتے ہیں محبوب مدنی کی اس رپورٹ میں ڈگری کالج برائے خواتین سے لے کر ملاد چوک تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جو کہ نہ صرف سفری مشکلات کا سبب ہے بلکہ ٹرافک جیم کا باعث بھی بنتی ہے یہ ملک وال کی ایک اہم شارعہ ہے جو کہ لنک روڈ موٹروے بھیرہ انٹرچینج کو ریلوے روڈ سے ملاتی ہے اسی روڈ پر ڈگری کالج برائے خواتین اور ریلوے اسپتال بھی واقعہ ہے راہگیروں نے حکومت اور حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کی منظوری دے کر جلد از جلد کام شروع کروایا جائے تاکہ عوام الناس آرام دے سفر کرنے کے ساتھ ساتھ ٹرافک جیم اور گرد و غبار سے بھی بچ سکیں ایف آئی اے گزرہ والا زون کی بڑی کاروائی وفاقی وزیر داخلہ محسین رزا نفکی کی ہدایت کی روشنی میں بسلی چوری میں ملوث اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری بسلی چوری میں ملوث اناثر کے خلاف چھے چھاپا مار کاروائیوں چھاپا مار کاروائیوں کے نتیجے میں پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ دش کر لیا گیا ملزمان مین سپلائی لائن سے براہ راست کنڈا لگا کر بسلی چوری کر رہے تھے پتوکی میں ٹیچر کے تشدد سے بچے کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی سرکاری سکول کی ٹیچر نے پنجاب گورنمنٹ کے کمات مار نہیں پیار کو ہوا میں اڑا دیا احمد نامی بچہ کلاس سے چیئر اٹھا کر لیا تھا جس پر تاہیرہ نامی ٹیچر نے بچے کے ہاتھ پر سٹک سے تشدد کیا جس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی بچے کے باہر نے بچے کا میڈیکل لیگل حاصل کر کے مقدمے کے اندراج کے لیے تھانہ سیٹی پتوکی میں درخواست دیتی تندرستی ہزار نعمت ہے مگر تندرست رہنے کے لیے اچھی خوراک و روزانہ ورش بھی ضروری ہے مسیح تفصلا چانتے ہیں چھانگا مانگا سے اتنے نمائندے عبدالحمید انساری سے جی بلکل اس وقت میں چھانگا مانگا گورنمنٹ ہائی سکول میں موجود ہوں ڈاکٹری لیے آتے اگر دیکھا جائے تو ایکسرسائز اور صبح کے مورنگ کی بواق صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور یہاں ہائی سکول میں ایک یوگا کلب ہے جو کہ فری اور عوام کو یہ سہولت صحت مند زندگی کے لیے دے رہے ہیں انتے مزید جانتے ہیں کہ ان کا کیا کیا نہ اسلام علیکم جی میرے بانے ہیلت ہیز ویلت تندرستی ہزار نعمت ہے یوگا کو پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا ہے میں نے لاہور میں دس سال یہ یوگا کیا ہے اور ٹریننگ لیئے ہے پوری اور اب یہاں چھانگا مانگا میں عرصہ دو سال سے کروا رہا ہوں اور جو لوگ آتے ہیں ادھر بڑے صحت مند اور اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتے ہیں میرا کہنا ہے کہ چھانگا مانگا کے دوسرے لوگ بھی تشریف لائیں اور صبح صبح ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے وجہ تک یوگا میں شمولیت اختیار کریں اور یہ بہترین ایکسرسائز ہے جوڑوں کا درد شوگر بلڈ پریشر اور تمام سر سے لے کر پاؤں تک جتنی بھی بیماریاں ہیں انشاءاللہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہیں میرے ساتھ شہری ہیں جو کہ یہ یوگا کلاب کی کلاس لے رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آپ کو کتنا پیدا ہوا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک سال سے میں کر رہا ہوں تو سر سے لے کے پاؤں تک یہ فائدہ ہی فائدہ ہے اور میں دوسرے دوستوں کو ادعویت دیتا ہوا ہے اپنی زندگی کو آسان بنایا جو بھی آپ کو تکلیف ہے انشاءاللہ خالص صاحب کرواتے ہیں تو ایک گھنٹے کے لیے صبح ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے بڑے تک میں جی کافی دیر تو بیمار ساں تے میرے کو توریانی سی جا رہا تھے میں تقریباً دو ٹا ایمی نے ہو گئنے میں آ رہا تھے ہون کافی بہتر ہے تے جیس دن دا میں کھا رہا ہوں اس دن دی میں دعائی بھی بلکل نہیں کھا رہا کسے قسم دی دعائی نہیں کھا رہا تھے اور بلکل فیٹا تے اگے سوٹی تے آن دے ساں ہون بلکل جیڑا نا ویسے تور رہا ہے جا رہا ہے جی جاتا کہ آپ نے لوگوں کی باتیں سنی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ اقصہ تھا جاتے شروع کی ہے ہمیں بہتر رلیح ملا ہے اور صحت مند زندگی گزار رہے ہیں کافی بیماریوں سے ہمیں نجات بھی مل گئی ہے گزروالہ میتھانا سبزی منڈی کے علاقے شیخ اپورا روڈ پر گدام میں ڈکیتی کی بڑی واردات کارسوار مزیمان نے سیکیورٹی گارڈ کو رسیوں سے باندھ کر واردات کی واردات کی سیزیٹیو فوٹیج منصریاں پر آ گئی فوٹیج میں ملسیمان کو گدام میں واردات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے الہباد میں پیٹرولنگ پولیس کا شہریوں سے رشوت لینا معمول بن گیا اوورلوڈنگ ٹرانسپورٹرز کو چلان کرنے کے بجائے نگتی رشوت کے ساتھ دیگر چیزیں بھی لیتے ہیں سٹیپ چیکنگ کے دوران پیٹرولنگ پولیس اہلکار نے دودھ فروش کو روکا اور رشوت کے دوران دودھ کی ڈیمانڈ کی شہریوں کا کہنا تھا کہ ہمیں جرائم پیش افراد کے بجائے پولیس سے زیادہ خوخواتا ہے پولیس عوام کی محافظ بننے کے بجائے رشوت لے کر خود جرائم میں ملوث ہو رہی ہے چنیوٹ میں غیر قانونی گیس ریفیلنگ کرنے والوں اور آئل ایجنسز مالکان کی شامت ایک ہفتے کے دوران سو شاپ سیل کر دی گئیں محکمہ شہری دفاع کا گیس ریفیلنگ غیر میاری گیس سیلنڈر فروخت اور آئل ایجنسی کے غیر قانونی کاربار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن چاری چیف انسٹرکٹر افان الحق کا کہنا تھا کہ غیر قانونی آئل ایجنسز گیس ریفیلنگ شاپس کو خلاف عرضی کرنے کے اجازت نہیں دی جائے گی وزیر سہت ازر افصل کا دور ہسپتال بولیس سینہ کا دورہ وزیر سہت نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے کہا کہ بچٹ میں تالکہ ہسپتال کے لیے رقم مختص کر دی گئی تالکہ ہسپتال کی تمام سہولیات آج سے ہی فراہم کرتی چاہیں گی وزیر سہت نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا ان کے ہمراہ ڈیپٹی کمیشنر ڈی ایچو سمی دیگرب سران بھی ہسپتال کا دورہ کر رہے تھے وزیر تعلیم سن سید مراد علی شاہ کا کراچی آرٹس کونسل میں منقضہ ہونے والی دوسری سندھی عالمی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ زبان صدیوں پر مشتمل احساسات و جذبات کا اظہار ہے زبان سے منسلک جذبہ ماہ کے رشتے کے احساس کی طرح ہے تمام صبائی سمیوں کو صوبے میں بولی جانے والی زبانوں کو قومی زبان کا دینے کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے عمر کورٹ میں مسلم لیگ نواز کی اقلیتی ایمین نیلم کباری نے کہا کہ وفا کی حکومت صحافیوں کی افلاح و بے بودھ کے لیے ہر ممکن عمل اقتماد کر رہی ہے نیلم کباری نے عمر کورٹ کے صحافیوں کے ایک وقت سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایک اچھا صحافی معاشرے کا آمین ہے صحافی اپنے کلم کے ذریعے عوام کے حقوق کی ترجمانی کر ایمین نیلم کباری نے کہا کہ صحافی اپنے کلم سے معاشری مسائل کو اجا کر کریں زیرا عمر کورٹ کی تحصیل کرنوی میں کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تساتم کے نتیجے میں موٹر سائیکل نوجوان دم توڑ گیا ورشہ نے لاش تھانے کے سامنے رکھ کر دھرنا دے دیا مظاہرین نے السام آئیت کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ پولس نے کارس سوار موزیمان کو گرفتار کرنے کے بعد رہا کر دیا موزیمان کی گرفتاری تک دھرنا چاری رہے گا جروار کے نماہی گاؤں محبوب ملک میں اچانک گھروں کو آگ لگنے کے باعث کئی گھر جل کر راک ہو گئے بڑی مقدار میں گندم اور دیگر سامان جلس کر راک بن گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں جروار سے اپنے نمائیتے مشتاق بزدار کس رپورٹ میں ہمارے ساتھ مدد کی جائے ہمارا گھر تھا رہنے کی رائشتی سارے کو آگ لگے آپ لوگوں کے سامنے گھر کو آگ لگا ہے کمتی سامان جو ہمارا جل کے راک ہو گیا ہے یہ گھوٹ کی ڈی سی آفیس کو ہمارا یہ بزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری مدد کریں ایسے چھو دھانہ تلہار سب انسپیکٹر محمد یکوب نے سٹاف کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے مارکلا کار سے گھٹ کا بنانے کا خام مٹیریل تین گھٹ کا سپاری چورا اور آر سو عدد تیار شدہ گھٹ کے برامت کر کے مرزمان کو گرفتار کر لیا بیلا شہر غلام نبی کے قتل کو دو ماہ ہو گئے قاتلوں کی عدم گرفتاری سمجھ سے بالاتر ہے کومپرس رہنما واحد بلوچ اور ایڈوکیٹ آسم قاسم کی بیلا میں احتجاجی ریلی کے دوران میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لسپیلا پولیس کی جانب سے مقتول غلام نبی کے قاتل گرفتار نہ کرنا انتہائی غیر زمرداران ہے دو ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے تاہال مقتول غلام نبی کے قاتل قانون کی گرفت سے آجات ہیں فیض گنج کے شہر بنگو بہن میں سیور سسٹم کئی سالوں سے نکارہ پن چکا ہے کروڑ روپے کی لاکت سے تعمیر ہونے والا سیور سسٹم ایک دن بھی نہیں چل سکا مزید تفصیلات جانتے ہیں ریاض شر سے جیس وقت موجود ہیں تحصیل فیض گن کے شہر بھنگو بہن میں بھنگو بہن تحصیل فیض گن کا بڑی گنجان آبادی والا شہر ہے افسوس کی یہ بات ہے یہ شہر ہر بنیادی سہولیات سے محروم ہے یہاں پہ جو ڈین اے سسٹم ہے وہ پبلک ہیلتھ والوں کی ناعلی کی وجہ سے سالوں سے بند پڑائے صرف مٹی اور کچھرے کے ڈھیر بن چکے ہیں یہاں پہ جو سیوریج کا گندہ پانی ہے وہ اس طلاع میں جمع ہونے کی وجہ سے ملیرہ اور گیسٹرو جیسی خطرناک بیماری پھیلنا کا خدچہ ہے مزید شہروں کا یہ کہنا ہے جب بارشیں آتی ہیں تو یہ سیوریج کا گندہ پانی شہر اور گھروں کی گلیوں کی طرف رکھ کرتا ہے شہروں کا یہ کہنا ہے سندھ گورنمنٹ سے ان پہ فیل فور نوٹیس لیا جائے تاکہ یہ ڈین اے سسٹم جو ہے دوبارہ بحال ہو سکے ہماری بیچینی ختم ہو جائے جی تنڈوالا یار میں وابٹا کے عملے کا لائٹ چوری میں ملوگس ہونے کا انکشاف ڈائریکٹ کنیکشن کے ویڈیو منصرام پر آ گئے اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ وابٹا کا ملازم آ کر کنڈے والوں سے پیسے لے کر جاتا ہے ہمارے محلے میں تین سو گھر ہیں مگر میٹر صرف پچاس ہیں سپیشل ٹی وی سے فل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہے سپیشل ٹی